مندر یا کہیں پوجہ وغیرہ کے لیے مسلمان چندہ دے سکتا ہے یا نہیں کیونکہ آج کل مسلمانوں سے چندہ مانگا جاتا ہے تو مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں کیا مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے سمجھنے کی باتیں ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور پوجہ کرنا مندر بنا کر کسی اور کو جو ہے بدھ بنا کر اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں لانا لہٰذا یہ بہت شدید گناہ ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اب سمجھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کاموں میں غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اسی لیے مسئلہ تو کھل کر ہے کئی کتابوں میں یہ مسئلہ بہت سی کتابوں میں ملے گا جیسا کہ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہر فقہی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ پوجے کے لیے ہو یا مندر وغیرہ کی تعمیر کے لیے مسلمان چندہ نہیں دے سکتا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کیونکہ گناہ کے کاموں میں وہ بھی سب سے بڑا گناہ اس میں یہ مدد کر رہا ہے سمجھئے کہ کتنا بڑا جرم ہوگا آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ تو پھنسا دیتے ہیں بڑی دکت ہے ہمارے لیے کیونکہ غیر مسلم ہم سے مانگتے ہیں نہیں دیں گے تو ہمارے خطرہ ہے ہوتا بھی ہے واقعیتا جیسے میری دکان ہے میرا ساپ ہے بجنش کرتا ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے کبھی کبھی غیر مسلم کا جو مذہبی تیوار آتا ہے وہ آتے ہیں پورے مارکٹ سے کچھ اصول کرتے ہیں چندہ وغیرہ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہم ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں پھر ہمیں نقصان بعد میں پہنچایا جاتا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دیں گے حرام ہے کیسے کیا کریں گے سمجھ لیجئے مسئلہ بہت آسان ہے اسلام بہت آسان راستہ آپ کے لئے رکھتا ہے ایک اصول ہے دفعے مذررت کے لئے نقصان سے بچنے کے لئے نقصان کو دور کرنے کے لئے آپ بغیر دلی چاہت کے چندے میں شریک ہونے کی نیت کے بغیر بس ویسے ہی کچھ رقم وغیرہ جو ان کے طرف سے آپ کو پابند کیا گیا ہے آپ دے دیجئے دفعے مذررت کے لئے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لئے آپ کچھ دے دیں اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں دل میں ذرا سے بھی چندے میں شرکت کا ارادہ نہ ہو ذرا سے بھی جو ہے مندر میں یا کسی غیر مسلم کے جو ہے تہوار میں مدد کا ارادہ نہ ہو کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں سمجھئے اسی لئے آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے خود کو نقصان سے بچانے کے لئے آپ چندہ دے سکتے ہیں یا پوجہ میں یا مندر وغیرہ بننے میں آپ چندہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے دے سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اسلام اتنا بھی آپ پر جو ہے پابندی نہیں لگاتا ہے کہ ہر حال میں نہیں دے سکتے ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا پھر وہ اگر کچھ نہیں کھاتا ہے کوئی حرام کھانا ملتا ہے پھر مر جاتا ہے تو قیامت اس کو پوچھا جائے گا کہ حرام کھانا کیوں نہیں کھایا تو کیونکہ یہاں پر خود کو بچانے کے لئے اس حرام کام کی شریعت میں اجازت ملتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اگر نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو خطرناک نقصان پہنچایا جائے یا پوری قوم کے طرف سے اس کو ٹارگٹ بنایا جائے تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے آدمی دے سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے ہاں چندے میں یا مندر وغیرہ میں یا پوچھے وغیرہ میں شرکت کا بالکل ارادہ نہ ہو اس سے کیا مسئلہ سمجھ مائے اگر غیر مسلم کا کوئی کام ہو رہا ہے مذہبی آپ اس میں خود سے جا کر مت دیجئے حرام ہے دینا اگر وہ مانگتے ہیں پھر اگر آپ کے منع کرنے میں کوئی نقصان ہے مثال کے طور پر آپ کہیں دور دراز سفر میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے دو مندر کے لئے چندہ دو اگر آپ وہاں سے منع کرتے ہیں کہ ہم چندہ نہیں دیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کیا دیں گے اس طرح کہہ کے نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں آپ کو بعد میں کوئی نقصان بھی پہنچائے گا نہیں کیونکہ وہاں سے آپ چلے آئے ہیں سفر سے آپ اس کو جانتے ہیں وہاں آپ کو جانتا ہے تو ایسی صورت میں اس وقت آپ مت دیجئے انکار کر کے آ جائیے کیونکہ وہاں تو آپ کوئی لئے کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ آپ دیں گے تو بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے تو لہٰذا ایسی صورت میں مسئلہ اچھے سے یاد رکھے گا آج کل لوگ جو ہے یہ سب حلکے میں لے لیتے ہیں غیر مسلم کے مذہبی چیزوں کو حلکے میں لے کر اس کو اپنانے لگتے ہیں بہت خطرناک ہے یاد رکھے گا جیسے اندھیرہ ہے اور اجالہ ہے اسلام ایک اجالہ ہے روشن اندھیرہ اور اجالہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے آپ کسی کو لیں گے تو ایک کو لیں گے اندھیرے میں جائیں گے تو اندھیرہ وہاں اجالہ نہیں آ سکتا اجالہ آئے گا تو اندھیرہ ختم اجالہ آ جائے گا اسی لئے کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا آپ چاہیں گے میں دونوں کو لے کر چلتا رہوں گا پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے بیچ میں چلتے رہیں گے جہنم میں اسی لئے بچ کر چلئے سوچ سمجھ کر محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی آربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین